موجودہ حکمران کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں سراج علک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام پر مہنگائی کے کوڑے برسا رہے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کا بیان عوام کے ساتھ مزاق ہے کشمیر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عملی نہیں صرف لفظی حد تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے ٹرمپ فارمولے پر بولے کہ قبل اول کی تقسیم ناقابل برداشت ہے میں بالکل کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے لیکن ان ہاؤس تبدیلی ایک اور مزاق ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ اس لئے کہ اس سے بھی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ وزارہ آلہ کو تبدیل کرے تو نظام بہتر ہوگا میں کہتا ہوں کہ اس ٹیٹس کو کو توڑنی کی ضرورت ہے اور یہ حکمران کرونا وائرس سے زیادہ اس وقت عوام کے لئے خطرناک ہے جنہوں نے مہنگائی اور بے روزگاری کا تحپہ عوام کو دیا ہے اور صبح و شام آئیم اپ کے کہنے پر عوام کی کوپڑیوں پر مہنگائی اور ٹکس نچولنے کے لئے کوڑے برسا رہی ہے اس لئے اس وقت یہ کرونا وائز زیادہ خطرناک ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے ٹرم کے پارمولی پر میں نے کل سٹیٹمنٹ دیا ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں یہ عالمی اسلام کے خلاف سازش ہے قبل اے اول مسلمانوں کا ہے اور اس کی تقسیم کسی بھی صورت میں ناقابل برداش ہے میں پاکستان سمیت تمام عالمی اسلام کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرم کے پارمولی کو اٹھا کر ٹرم کے چہرے پر مارے اب تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت بھی صرف الفاس کے حد تک تقریروں کے حد تک موجود ہے کشمیریوں کے ساتھ لیکن عملی طور پر ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے انشاءاللہ اس پر میں کل تفصیل سے بات کروں گا